میاں محمد نواز شریف میرے قائد ان کی اور اپنی ساری پی ام ایل این قیادت کی نیک خواہشات اور تمنائیں لے کر آئے ہوں مخدوم صاحب کے لیے اور ان کا دل کی اتھا گھرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی پاکستان مسلمی قنون نواز کو جوائن کرنے کے لیے اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں ان کو دل کی گھرائیوں سے ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ان کے پورے گروپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے قوی امید ہے کہ مخدوم صاحب اور ان کے گروپ کی شمولیت سے پی ام ایل این کو خصوصی طور پر زلہ جھانگ اور چنیوٹ میں بہت تقویت ملے گی بلکہ جہاں جہاں مخدوم صاحب کا حل کا اثر ہے وہاں پر بھی پی ام ایل این کو مضبوطی حاصل ہوگی آج یہ سفر ہم نے اکٹے طے کرنے کا جو یہاں پر اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب دس بہ دعا ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور ہم نیک نیتی اور خلوص دل کے ساتھ ہم پاکستان کے خدمت کرنے کا عظم لے کر ہم چلے ہیں اور نواز شریف کی قیادت میں جو ہمارے قائد ہیں ان کی لیڈرشپ میں ان کی سربراہی میں انشاءاللہ یہ اس نئے سفر کا آغاز ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً مخدوم صاحب کا گھرانہ ایک معروف موتبر سیاسی گھرانہ ہے جن کی ایک بڑی ایک بہت لمبی تاریخ ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کی شمولیت سے نہ صرف پی ایم ایل این کو تقویت ملے گی بلکہ انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت کو سپورٹ ملے گی اور ان کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم الیکشن کے میدان میں اترا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں ہم برپور محنت کریں گے پاکستان کی عوام کی خدمت کا دل سے وعدہ کریں گے کہ اللہ تعالی کی کمال مہربانی سے ہم اللہ تعالی نے موقع دیا تو نواز شریف انشاءاللہ پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنیں گے اور ان کا جو تجربہ وہ خالی ایک اب سیاستدان نہیں ہے وہ ایک سٹیٹسمن ہے اور ان کا تجربہ وسیع تجربہ اور انشاءاللہ ان کی لیڈرشپ میں ہم شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان زندہ بات اور محنت کریں گے